سندھ کے علاقے میں تابعین اترے ہیں یہ ہندوستان کی سرزمین پر وہ تجارت بھی کیے اور یہاں جب آئے سیدنا مالک بن دینار رضاہ تعالیٰ نہوں جن کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ان کے صرف ایک کردار کو دیکھ کر کے وہاں کے راجن ہیں وہاں کا جو پڑا پیسے والا تھا وہ مروب ہو گیا ناریل ٹوٹ کے نیچے گرا تھا ان کو شدت کی پیاس لگی تھی آپ نے کہا مجھے پانی چاہیے اشارے سے تو قریب کھڑا ہوا آدمی کہا یہ ناریل اٹھاؤ پیلو کیرلا میں ناریل بہت ہوتے ہیں مالک بن دینار نے کہا نہیں پہلے یہ بتاؤ تو یہ کس کا درخت ہے مالک کون ہے پہلے میں اس کی اجازت تو لے لوں کہا یہاں یہ سب چلتا نہیں ہے جو راستے پر پڑے اٹھا لیا جاتا ہے کہا وہ تم اٹھاتے ہوں گے میں رسول اللہ کا غلام ہوں ہم کسی کی بھی چیز کو بغیر اجازت کے چھوٹے تک نہیں ہیں یہ بات اس نے راجے سے جا کر کہا ان کر بہت زیادہ متاثر ہوا انہیں پانی بھی پیش کیا گیا اور پوچھا گیا یہ جو آپ ایمان لے آئے ہو یہ جو علم کی دولت یا اخلاق کی کہاں سے لے آئے ہو اس مالک بن دینار نے سیدھے اشارہ کیا مدینہ کے سورج کی طرف کہ یہ کرنے وہاں سے چلی ہیں اس راجہ نے اسی وقت سفر کا ارادہ بھی کیا اور سفر کے لیے چل بھی پڑھا بعض تاریخی روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر مشربہ اسلام بھی ہوا یہ صحابہ تھے وہ ہندوستان تک آئے ہمارے علاقے تک آئے چھائنا گئے افریقہ گئے اور میرے عزیزوں اسلام کے تبلیغ اور انتشار میں جو ان کا کردار ہے صدیان گزر جائیں گی بہت ساری چیزیں گزر جائیں گی میں بیان نہیں کر سکوں گا صحابہ